جو مسیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کھو جائے اور تم نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اس آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے زمین پر یا انسانوں پر کیا مسیبت آنے والی ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے یہ اس کے علم ہے اور اس کا یہ علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی وہ علم نہیں بلکہ پوری طرح ریکارڈڈ ہے یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ پیدا کرنے جا رہا ہے وہ کس کس طرح فنکشن کرے گا کیا کام کرے گا کس وقت کس پر کونسی چیز آئے گی اور پھر یہ کہ کیا کیفیات ہوں گی کیسے حالات ہوں گے کیسے تبدیلیاں ہوں گی یہ سب کچھ لکھنا اللہ تعالیٰ کری بہت آسان ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مخلوق میں اور اللہ رب العزت میں کیا فرق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک ذرے سے ذرے کے بارے میں علم اور آسمانوں اور پہاڑوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور لکھا وہ بھی موجود ہے یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ریالیٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں چاہے وہ ہماری صحت ہو یا کوئی کسی کی جان ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی فصلے ہو یا انسان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر صبر کرے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے لیا ہی جا رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ہمیں بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر غرور اور تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے غرور کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا انسان کے یہی دو روئیے ہوتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا پزا کرتا ہے اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ دونوں روئیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ انسان کو ان دونوں اوقات میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت زندگی کیس موڑ پر مجھے اس طرح کی بیماری آئے یا تکلیف آئے یا کوئی چیز جائے یا پھر آئے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم یاد بھی نہیں کرتے گنتے بھی نہیں ان پر شکر بھی کم ادا کرتے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے یعنی عام طور پر ہماری جو گفتگو انٹریکشن کنورسیشن میسج ایکس چینجنگ جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر مبنی مسائل پر مبنی پریشانیوں پر مبنی ہوتی ہے اس میں عام طور پر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہم نے کیا اچیمٹس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کی نعمتوں سے نوازا کیا کہ ہم پر رحمتیں ہوئیں کیسے کیسے ہمیں مواقع ملے کیسے کیسے نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ یا تو ہوتا نہیں یا پھر ہوتا ہے تو فخر اور غرور کی انداز میں ہوتا ہے اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور یا پھر اس کے ذریعے دوسروں پر برتری جتائی جاتی ہے جبکہ شکر ادا کم ہی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ما اصابہ من مصیبتن فی الارض نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت جو زمین کو پہنچتی زمین پر کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں جیسے بارشوں کا نہ ہونا اور اس کی وجہ سے قہد سالی زمین کا بالکل سوک جانا یا پھر زلزلوں کا آنا یا پھر خصف ہو جانا یا پانی کا زمین میں اتر جانا یا پھر سیلاب اور طوفانوں کا آنا وباؤں کا آنا جیسے کوبیڈ وغیرہ ہے جسے انسان متاثر ہوتا ہے یا زمین پر لڑائیاں اور جگڑے اور پساد اور جنگیں جیسے یوکرین میں آج کل ہو رہی ہے یا اور جگہوں پر فتن فساد پھیلے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں تھا یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کروں گا اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا اور یہ اور یہ چیزیں زمین پر ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کا علمِ سابق ہے یعنی اللہ فی کتاب من قبل ان نبر اہا ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے یعنی انسان کی جان پر تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانے کے ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو جو روحانی ہو کوئی جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی قسم کی کوئی گرب اور بیچینی اور انگزائیٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے یا پھر یہ کہ انسان کہی سے گر جاتا ہے یا کہ چوٹ لگ جاتی ہے یا پھسل جاتا ہے یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی استراب حتیٰ کہ کوئی خارش ہوتی ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی چوبنسی ہو جاتی ہے یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا اور یہ جو ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے عمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو ابزور کریں بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ ابزوربیشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرف یہ چیز پھینکتے ہوں یا میں اس کو چھیڑتے ہوں تو یہ کرتا کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا یہ یوں کرے گا یوں کرے گا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بعض وقت تنجائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اسی طرح کیڑا مکوڑا کی درہ زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کڑا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا انسان اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فرمائے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ہاں کا مطلب مسئیبت ہے یعنی نبر اہا اس تکلیف کو پیدا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات یا نفس کی طرف کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی غصت آ جاتی ہے ایک ہی زمین ہے اور اس میں انسان کی سوچ ہی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی زمین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے ہاں کی زمین ارد یہ سب مونس ہیں اور ہاں کی زمین مصیبت کی طرف جا رہی ہے یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی خیر و شر سب کچھ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا عذری علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں یعنی اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور تُو میرے حال کو جانتا ہے اور تُو میری تکلیف کو جانتا ہے تُو مجھ پر رحم فرما یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کا واسطہ دے کر کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدُوْهُ بِعَا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شاہیے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں یعنی مطلب کیا ہے اگر کسی کو کہا جا آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی تاکہ وہ اپنی صحابت کا اظہار کرے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے وَأَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ وَأَنِنِ جَانتا تُو جانتا اور تُو عَلَّامُ الْغُيُوبُ ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب تک ختم ہوگا سب کچھ اس کے علم میں وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين ایک واضح کتاب میں ایک کھلے ریجسٹرٹ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی اب یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی چیز چھو جاتی ہے لگ جاتی ہے ٹکرا جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بجائے غصے میں آنے کے فرسٹیشن کا شکار ہونے کے آپ کے چہرے پہ سمائل بھی آ سکتی کی تو ہونا تھا یہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے جس کے ازن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے ازن سے شفاہ ہوگی جس کے ازن سے یہ مشکل میں میں مبتلا ہوں وہی اس کو ایم سسک اللہ بدرن فلا کاشف لہو اللہو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا فلا کاشف لہو اللہو یہ یقین ہونا چاہیے پورا جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف لہو اللہو کہ اللہ ہی اس تکلیف دور کرنے والا ہے اس کو کھولنے والا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے اسی کے در پہ جائیں گے اسی کے آگے سر جھکائیں گے اسی کو پکاریں گے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر فرما ہے اِنَّ ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِد ہمیں لگتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے تو یہ کچھ بھی مشکل ہے سبحان اللہ یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے لِقَئِ لَا تَأْسَوَ لَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم کھو جانے والی چیز پر افسوس نہ کرتے رہو تم سے غم دور کرنے کے لئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئیے تکلیف مجھ پر اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے یا یہ کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت کوئی وجہ ہے اس نے آپ کو کوئی سپیشل چائلڈ دیا ہے کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لئے چنایا اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا بالدین کی طرف سے یا کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے وجہ بتا دی گئے لیکہ الہ تأسو تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو غمگین نہ رہو اللہ معافاتکم جو تم سے فوت ہو گیا یعنی جو تم سے چلا گیا تمہاری صحت چلی گئی تمہاری جوانی چلی گئی تمہاری حمد چلی گئی تم سے کام کا چانس چلا گیا اللہ کو یہی منظور آگے مو فارور آگے چلو آگے چلو جو کھونا تھا کہ ہو گیا اب اس کے پیچھے جان حلکان نہ کرو جو ہونا تھا ہو گیا اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ آگے کی طرف دیکھو اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انسان ہمیشہ آفیت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ رزقی فراوانی میں نہیں رہ سکتا یہ کمی بیشی ہوگی اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کے لکھا ہوا تھا یہ تو ہونا تھا مقتوب لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیوں لکھا پھر انسان اللہ سے بیعث نہیں کرتا اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا جانتے ہیں نا ہم یہ شیطان کا کام تھا تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں واضح واضح کلیر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وائے می یہ کیوں ایسا کیا یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اس کی پیروی کرنا ہے اس کے پیچھے جانا ہے اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے انا خیر و منہو وہ کیا ہے تکبر والا اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اس پر مت خوش ہو مت اتراؤ مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی اپنی کسی بھی سکل پر اپنی کسی ذہانت پر اپنی کسی قابلیت پر اپنے کسی کارنامے پر اپنی کسی کامیابی پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا فلان کام آتا ہے یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرا گھر زیادہ اچھا ہے یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں فخر نہیں کرے اور اترانہ کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھنا اپنی خوشی کا اظہار منہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے دیا اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے اچھا گھر بنایا ہے آپ نے اچھی گاڑی خریدیا آپ نے کوئی حرج نہیں کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لئے مال جو ہے وہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیب بھی آئے گی لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے نہیں کوشش بھی کرنا اللہ کے ازن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر اُبھارا گیا ہے کہ تمہیں کوشش کرنا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا آگے کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قبط ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرِ سلام آئین فاو جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے انسان اپنے لئے وہ تمام وسائل اختیار کرے چاہے ایکسرسائز ہے چاہے بریدنگ ہے چاہے ہیلڈی ڈائٹ ہے یا جو بھی یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی اُلٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشوانی کا شکار ہوتا ہے میں تو اتنی زیادہ کیئر فون ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں میں نے تو کبھی شگر استعمال لی کی تو یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آگئی اور یہ لکھا تھا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ پہ یہ بیماری کیوں بجی اور اس کے ذریعہ آپ کو کیا سکھانا تھا یا اس کے ذریعہ آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے واللہ لا يحب کلا مختال فخور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے فخر کرے یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گسید گسید کی چلے یا ایسی چال چلے اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں شیخی بگارنے والی ہوں تو بے سبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے اب ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لائے گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے حضرت اب ابکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا حالانکہ صرف دو سالی تھے تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس دونوں نے کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تُو نے ہمارے لئے مزین کیا ہے یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ کیا وہ بری چیز تھی یعنی جس کا وہ ذکر کرے نہیں وہ اس بات کے ذکر کرے کہ یا اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے ورنہ مال کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کی موقع پر خوش ہوتے ہیں نہ کسی غم کے موقع پر غمگین ہوتے ہیں ہم نے ایک پارسہ ہے نہیں خوشی کی کوئی چیز ہے کوئی نعمت ملی ہے خوشی کا اظہار کرے فا اممہ بنعمت رب کا فحدث بس لیمٹ کے اندر اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر شیخی بگارنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچہ کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو کوئی پیارا جدہ ہو جائے کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو یعنی کیا ہم پتھر دے لیں ہمارے سینے میں دل نہیں ہے ہم محسوسات اور جذبات سے آری ہو جائے یہ نہیں کہا گیا ہم غمگین بھی ہو ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی ہم غمگین ہو ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی لیکن حد سے باہر نہیں نکرنا مو سے کچھ نہیں نکالنا اونچی آواز سے نہیں رونا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح بیماری ہے بیماری میں تکلیف ہے کوئی پین ہے کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں لاجی کوئی نہیں ہے بس اب آگے کی تیاری کوئی تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں غم ہے مایوس نہیں ہونا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی میں مبتلا رہے لیکن مایوس نہیں وہ ایک دن کے لیے بھی جب بن یامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں امید ہے کہ میرا